اور اسی طرح سے مسلمان بھیک مانگنے کے عادی ہو گئے مسلمان کاہلی کاہلی برتنے لگے سوست ہو گئے اس لئے جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں مسلمان مساجد کے سامنے چورہوں پر گارڈنوں میں اور فنکشن حالوں میں عید کے عید کے عیام میں جمعہ کے دنوں میں پنج وقتہ نمازوں میں سگنلوں میں گھوں کے سامنے جب دیکھو جب مسلمان یا تو مرکی کی سیکل میں یا تو داریوں کی سیکل میں اللہ کے نام پر بھیگ مانگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کیا مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہی کاروبار ہے اور یہ کاروبار کر کے چاہے اس میں جتنا ہی پیسہ مل جائے لیکن کبھی زندگی میں اس کو ترقی نہیں ہوگی اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع فرمایا ہے نبی سلم نے بھی اس سے روکا ہے ایک مرتبہ آپ کے پاس میں ایک آدمی آیا اور اس نے آپ سے کچھ مانگا آپ نے دیکھا تو آدمی تو بڑا اچھا نظر آتا ہے کہا تم کیوں مانگ رہے ہو کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے مسلمان کے نام پر کچھ دے دو آپ نے پوچھا تمہارے گھر میں کون سا سامان ہے تو اس نے کہا میرے گھر کے اندر ایک چادر ہے جس چادر کو میں اوڑتا بھی ہوں بچھاتا بھی ہوں اور ایک پیالہ ہے ایک برطن ہے جس میں میں پانی پیتا ہوں بس یہ دو ہی سامان ہے اس کے لئے کوئی سامان نہیں ہے میں انتہائی گھری فقیر انسان ہوں آپ نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جاؤ وہ چادر اور پیالہ لے کر آؤ آپ نے وہ چادر پیالہ منگوایا اور وہاں کھڑے رہ کر صحابہ کے سامنے اعلان کیا کون ہے وہ جو یہ دونوں سامان کھریدے گا ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں ایک درہم میں کھریدتا ہوں آپ نے کہا میں یزید والا درہم ایک درہم سے زیادہ ہمیں اور کون کھریدنے والا ہیں ایک بار دو بار تین بار آپ نے آواز دی پھر دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میں اس کو دو درہم میں کھریدتا ہوں تو آپ نے وہ دونوں سامان دو درہم میں بیچ دیئے اور جو اس آدمی کو وہ فقیر کو وہ انسان جو بھیگ مانگنے کے لئے آیا ہوا تھا دو درہم اس کے ہاتھ میں کھما دیئے اور کہا کہ ایک درہم سے تم اپنے گھر والوں کا سامان کھریدو کھانے کی چیزیں کھریدو اور یہ دوسرا جو درہم ہے بازار میں جاؤ اس سے کلھاڑی کھرید کر لاؤ وہ صحابی کلھاڑی کھرید کر نبی کے دربار میں لاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلھاڑی میں لکڑی کا دندہ لگاتے ہیں اور اس کے لئے دعا کرتے ہیں کہتے ہیں جاؤ یہ کلھاڑی لے کر اور کھیتوں میں جنگلوں میں جا کر لکڑیاں کٹو لکڑیاں کٹ کر بازار بیچو اور پندرہ دن تک کے میرے قریب میں نہ آنا پندرہ دن کے بعد آ کر مجھ سے ملاقات کرنا وہ انسان جو انتہائی غریب فقیر تھا لوگوں کے سامنے ہاتھ پہلائے کرتا تھا وہ پندرہ دن تک کے نبی سے غیب ہوتا ہے جب آتا ہے تو اس کا چہرہ حشاش بشاش تھا بدن پر بہترین نئے کپڑے تھے خوشحال نظر آ رہا تھا نبی نے کہا جب تم جا رہے تھی تو تمہاری یہ حالت نہیں تھی لیکن جب تم واپس آئے ہو تو بڑے بہترین نظر آ رہے ہو خوش نمات دکھائی دے رہے ہو کہا بتاؤ پندرہ دن میں تم نے کیا کیا ہے تو وہ شخص نے کہا یا رسول اللہ میں نے لکڑیاں کاتی روزانہ بازار میں لاکر بیشتا رہا اللہ تعالیٰ نے مجھے دس درہم آتا فرمائے ان دس درہم میں میں نے چند تھوڑا سا اپنے گھر والوں کے لئے سامان خریدا کچھ کپڑے خریدے اللہ کا شکر ہے اب میری حالت بہت اچھی ہیں تو آپ نے فرمایا نکتتا یوم القیامتی فی وچک یہ یہ کام یہ روزی یہ تجارت یہ لکڑی کات کر بازار میں بیشنا اور یہ چند درہم تمہارے لئے بہتر ہیں اس سے کہ تم کل قیامت کے دن بھیگ مانگنے کی وجہ سے رب کے دربار میں اس حالت میں آ جاؤ کہ تمہارا چہرہ انتہائی خراب نظر آئے چہرے پر خراسے ہوں تو نبی نے اس کو یہ تعلیم دی کہ یہ مانگنا یہ بھیگ مانگنا یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ آپ کے لئے مناسب نہیں اس لئے نبی فرماتے ہیں دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہیں لوگ جو مانگتے ہیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں غریبی کا غریبی کا اظہار کرتے ہیں مسلمانوں کے لئے کام زیبا نہیں دیتا مسلمان بہترین قوم ہیں یہ محبوب نبی کی امت ہیں یہ امت بھی محبوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ محبوب قوم محبوب نبی کی محبوب امتی کیا اس طرح کی زلط والا کاروبار کرے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان یہ سارے کاروبار چھوڑ کر بہترین تجارت کریں یہ دھوکے کی تجارت یہ سودھی کاروبار یہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ بھیک مانگنا یہ مسلمانوں کے لئے کبھی زیبا نہیں دیتا موسیقی